ناظرین کی خدمت میں سلام و عداب آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ آج منگل ہے دسمبر کی 26 اور جمع دستانی کی بارہ تاریخ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سیدہ بانو حاضر خدمت ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ لداخ میں منگل صبح چار بچ کر تین تیس منٹ پر زلزلے کی جٹکے محسوس کیے گئے جس سے لوگوں میں خوف و حراس فیل گئی نیشنل سنٹر فورس اسمولوجی کے مطابق زلزلے کی ریکٹر سکیل پر شدت چار آشارہ پانچ ریکارڈ کی گئی جبکہ زیر زمین اس کی گہرائی پانچ کلومیٹر بتائی جاتی ہے نیشنل سنٹر فورس اسمولوجی نے اطلاع دی کی جمہو کشمیر کے قریبی زلے کی اشتوار میں ریکٹر اسکیل پر تین اشارہ سات کی شدت کا زلزلہ آیا نیشنل سنٹر فورس اسمولوجی کے مطابق کشتوار کا زلزلہ شام تقریباً ایک بجے آیا تاہم زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے واضح رہے ایک ہفتے قبل بھی لداخ سمیت دیگر ملحقہ خطوں میں زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے تھے جس کے نتیجے میں زانسکار میں کچھ رہائشی مکانوں اور مذہبی مقامات کو جزوی طور پر نقصان پہنچے تھے سب ٹرانسمیشن ڈیویجن کارگل کی جانب سے ملی اطلاع کے مطابق آج چھانی منگل وار کو صبح سات بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے تک کارگل شہر سمیت اطراف و اقناف میں بجلی مکمل طور پر شٹ ڈاؤن کیا جائے گا اس اطلاع کے مطابق آج صبح سے کارگل شہر سمیت دیگر علاقوں میں بجلی سپلائی بند رہی جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بجلی محکمہ کے شبہ اس ٹی ڈی کے مطابق کل یعنی ستائیس دسمبر کو بھی صبح سات بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے تک بجلی گل رہے گی ڈیریکٹر ایٹ اربن لوکل باڈی لداخ طاہر حسین نے گومہ کرگل میں ایم سی وارڈس کے مختلف مقامات کا دھورہ کیا دھورے کے دوران مقامی لوگوں نے سٹکوں کی بلیک ٹاپنگ گلیوں میں ٹائلنگ سٹریٹ لائٹ سڑک کے اطراف سے تعمیراتی سامان ہٹانا اور چلڈرن پاک بنانے جیسے مسائل سے ڈیریکٹر ایٹ کو آگاہ کیا ڈیریکٹر محصوف نے منسپل کمیٹی کے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ وہ سڑک کے کناروں سے تمام قسم کے تعمیراتی سامان ہٹائیں اور سٹکوں کے کنارے نالی بنایا جائے تاکہ گندہ پانی سٹکوں پر بہنے کی بجائیں نالیوں میں بہ جائے اس کے علاوہ سیاحتی مقامات کو بنانے کی گنجائش کے بارے میں بھی باتچیت کی آنے والے سی بی ای سی بورٹ امتحانات کے لیے طلبہ کو بااختیار بنانے کے لیے ڈیریکٹر ایٹ آف اسکول ایڈکیشن یوٹی لڈاخ نے پینتالیس دنوں کا سرمایی کوچنگ پروگرام شروع کیا جس کا آغاز پچیس دسمبر سے ہوا اسی سلسلے میں ڈیریکٹر ایٹ آف اسکول ایڈکیشن یوٹی لڈاخ سیڈنگ پلدن نے گورنمنٹ ہائی سکول ہاؤزنگ کلونی لے کے کیمپس میں کوچنگ سیشن کا احتیاط کیا یہ پروگرام خاص طور پر نبراہ کھلسی چانگ دھنگ کھرو اور لہزن میں واقعے چوبیس کوچنگ مراکس میں دسنویں اور باروی جماعت کے طلبہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے لداخ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت کرگل میں منفی 8.2 ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اسی طرح لہزن میں درجہ حرارت 9.8 ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اور زانسکار میں درجہ حرارت منفی 13.1 ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا پیش ملکی اور عالمی خبریں جمعیرات کو جمع کشمیر کے پونچ میں دہشتگردوں کے حملے میں چار فوجی جوانوں کی حلاکت کے بعد مبینہ طور پر عام شہریوں کو فوجیوں نے اٹھایا گیا تھا بعد میں ان میں سے تین افراد کی لاش اس جگہ کے قریب ملے جہاں دہشتگردوں نے فوج پر حملہ کیا تھا جبکہ پانچ دیگر کو زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کیا گیا جن میں ایک نابلک بھی شامل ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پونچ میں موینہ طور پر سیکیورٹی فورسز کے ذریعے اٹھائے گئے افراد میں ایک نے انڈین ایکسپریس کو بتایا ہے کہ اسے اور دیگر لوگوں کو مارا پیٹا اور زخموں پر مرش کا پاورڈر ڈالا گیا یہاں تک کہ وہ خوش کھو بیٹھے ہسپتال کے بستر پر موجود محمد اشرف نے دعویٰ کیا کی انہیں جمعہ کی صبح ساڑی دو وجہ کے قریب ان کے گھر سے فورسز نے اڑھایا اور مانیال گھر لے گئے جہاں ان کے ساتھی فاروق احمد ٹاٹا سیموں میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے کچھ دیر بعد محمد بیتاب اور اس کے بھائی کو بھی لائیا گیا اور وہ سب ہمیں اپنی کیم میں لے گئے انہوں نے کہا کی ہم وہاں پہنچنے کے بعد صبح ساڑھے دس بجے سیکیورٹی اہلکار نے ہمارے موبائلز فون بن کر دیے اور بغیر کچھ کہے ہمارے کپڑے اتار دیے اور پھر ہمیں لاتھیوں اور لوہے کے سلاخوں سے مارنا شروع کر دیا اور ہمارے زخموں پر مرچ کا پاوڈر ملایا یہاں تک کہ ہم بے ہوش ہو گئے راجوری ہسپتال کے اسی کمرے میں داخل ایک اور نابالک متاثرہ نے دعویٰ کیا پوچھ گچھ کی دوران سیکیورٹی اہلکار نے ایک دعوت کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں لاتھی اور لوہے کے رات سے پیٹا جو عسکریت پسندیوں کے حملے سے آٹھ دن قبل اس کے گھر پر مناقب کی گئی تھی جبکہ متاثرہ کے مطابق وہ دعوت ان کے بھائی کی شادی کی تھی ایران کی سپاہ پاسداران کا ایک سینئر رکن جو شام میں فوجی مشید کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اسرائیلی فضائیہ حملے میں شہید ہو گئے رپورٹ کے مطابق آئی آر جی سی کے سینئر کمانڈر سید رضی موسوی سوموار کو اسرائیلی حکومت نے ایک مشابرتی مشن کے دوران شہید کر دیا موسوی ایران کی آلہ کمانڈر لیفٹنن جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھیوں میں سے ایک تھے جنہیں چار سال قبل ایراق میں امریکہ نے شہید کر دیا تھا ایرانی فوج کی چیف کمانڈر نے اس واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مضاحمت کے خلاف قابس حکومت کی مایوسی کی ایک اور علامت ہے ایرانی صدر ابراہیم رہیسی کا کہنا ہے کہ شام میں سپاہ پاسداران کہ ایک سینئر فوجی مشیر شہید کرنے کے مجرمانہ فعال کی قیمت اسرائیلی حکومت کو ضرور چکانی پڑے گی قید سے رہا ہونے والی اسرائیلی ماں بیٹی حماس کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے قیدیوں میں اٹھالیس سالہ علمو گلڈستن ان کی سترہ سالہ بیٹی اور دو بیٹے بھی شامل تھے جن کو حماس مجاہدین نے ایک اون دنوں سے قید میں رکھے تھے اور جنگ بندی کے دوران رہا کیے گئے تھے اسرائیلی ٹی وی کی انٹرویو میں ماں بیٹی نے مجاہدین کے حسن سلوک کی دل کھول کر تعریف کی اٹھالیس سالہ خاتون نے بتایا کہ اسرائیلی بمباری میں وہ ہمارے جانے بچانے کے لیے اپنے جانے قربان کرنے کو تیار تھے اور وہ ڈھال بن کر ہمارے حفاظت کر رہے تھے وہ ہمیں اسرائیلی فوج اور آگ سے بچا رہے تھے انکر نے خاتون سے قید کے دوران وقت گزارنے کے بارے کا پوچھا تو علمو گورلسٹن نے بتایا کہ قید میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور بیٹی ہر وقت ورزش کرتی تھی وہ خاتون کی عزت کرتے ہیں اور عورتوں کو مقدس سمجھتے ہیں اور عورتوں سے ملکہ جیسا سلوک کرتے ہیں یہ تھے آپ تک کے خبریں کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں